موسیقی امریسر کے چبہ میں پنتک سنگٹنوں کی طرف سے بلائے گئے سربت خالصہ میں لوگوں کا پہنچنا جاری ہے دوپہر قریب بارہ بجے سے سربت خالصہ سپیچ شروع ہوگی سربت خالصہ کا ویرود بھی جاری ہے ایسی پی سی کے ساتھ شروع منی اکالی دل بادل، دل خالصہ، رنجیس سنگھ ڈھڑریاں والے نے سربت خالصہ کا ویرود کیا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے امریسر اور چبہ میں بھاری سرکشہ بلتینات کیا گیا ہے آئیو جنس تھل، چبہ کے آس پاس پی اے پی کی دس اور بی اے سیف اور سی ایر پی ایف کی آٹھ کمپنیاں تینات کر دی گئی ہیں رورل پولیس بھی لگائی گئی ہے اس کے علاوہ امریسر میں پانچ پیراملٹری فورسز کے ساتھ سو اور پنچاب پولیس کے دوہزار پانچ سو جوان تینات کیے گئے ہیں درباق صاحب کے آس پاس بھی سرکشہ کڑی کر دی گئی ہے تو بیواد ویرود اور سربت خالصہ جی ہاں دو تصویروں کے ذریعے ہم آپ کو حالات اس طرح میں وہاں پر کیسے ہو سمجھانے کی کوشش کرنا جائیں گے ایک طرف جبہ میں سربت خالصہ بھلایا گیا ہے وہاں پر سکھ جو ہیں سنگت بڑی سنکھیاں میں پہنچ رہے ہیں تو دوسری اور امرے سر میں جو چاک چوبن سرکشہ بیوستہ کی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ پی اے پی کی دس اور بی ایس ایف سی آر پی ایف کی آٹھ کمپنیاں تینات کی گئی ہیں پنچاب پولیس کے جوان بھی بڑی سنکھیاں میں وہاں پر لگائے گئے ہیں سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہیں آج بلائے گئے سربت خالصہ کے مدنظر مکہ منتری پرکاس سنگھ بادل نے لوگوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے تو وہیں دوسری طرف اکالی سانسا دپریم سنگھ چندو ماجنہ نے اسے اکالی دل کے خلاف سازش قرار دیا ہے اور میں سمجھتا ہے کہ ساڈس بھی ہے ساڈس اس طرح جلال دیا ہے بھی جہردی ہیں جنیاں سنسا مانے سری اکالتا کر ساڈسا تے شرمانی گردوارا پر لگویں دی انہاں نو بدناہو کر کے انہاں نو انہاں دی ہستی مٹھا ہون دی کہ ساڈسا کیونکہ سری گروہ گراند صاحب تو بڑی چیز ساڈے لے کرو نہیں ساڈسا تو سربت خالصہ پر ایس جی پی سی کی دلیل ہے کہ سدھانتک طور پر یہ صحیح نہیں ہے لیکن زی پنجاب رنہی ماشل کے تمام درشکوں کی جانکاری کے لیے سربت خالصہ کے اتحاس اور موجودہ پرسنگ میں سربت خالصہ کی بھومی کا پر آدھاریت یہ ریپورٹ دیکھئے 1699 میں شریعاندپور صاحب کی پویتر دھرتی سے خالصہ کے روپ میں دنیا کے سامنے آیا سکھ دھر اپنے 300 سال سے زیادہ وقت کے اتحاس میں کئی طرح کے اتحاس چڑھاپ سے گزرا ہے وہیں دوسری طرف دنیا کی راجنیتی گھٹنا کرم میں سب سے زیادہ جس ویوستہ کو اپنایا گیا وہ ہے لوگتنطر اب ان دونوں باتوں کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھا جائے تو دنیا کا سب سے آدھونک دھرم سب سے سشک راجنیتیگ ویوستہ لوگتنطر کو اپنے اندر لاغو کرتا رہا ہے چھٹے سکھ گرو شریگرو ہارگوبین صاحب جی کے میری پیری کے سدھانت کے ذریعے راجنیتی اور دھرم میں سنتولن بنا رہے اور راجنیتیگ طاقتوں کا پربھاہ دھرم پر نہ ہو اس کوشش کو انجام دینے کی پرکریا سکھ دھرم کے اندرورنیت ہے اتحاس گواہ ہے کہ جب جب سکھ دھرم نے کسی بھی طرح کے مشکل دور کا سامنا کیا تو پنت کو ماننے والے تمام لوگوں نے ایک ساتھ مل بیٹھ کر ویچار کیا اور اس ویچار چرچہ کو ہی نام دیا گیا سربت خالصہ سربت یعنی سب کی رائے پنجاب میں بیتے کچھ وقت میں جس طریقے سے شریگرو گرند صاحب جی کی بیعتبی کے تمام معاملے سامنے آئے ہیں اس نے ساماجک سمرستہ کو لے کر کئی طرح کی آشنکائیں شروع کر دی ہیں جس طرح کا گھٹنا کرم پنجاب کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں رہنے والے سکھوں نے بیتے دنوں میں دیکھا ہے اس سے کئی طرح کے سوال ان کے ذہن میں کھڑے ہوئے ہیں جس طریقے سے شریعکال تک صاحب کی اور سے پہلے مافی نامہ جاری ہوا اور پھر اسے واپس لے لیا گیا اس نے بھی سکھ سمودائے میں کئی سنشے پیدا کیے ایسے میں پوری دنیا کی سکھوں کی بات کو سننے کی ذمہ داری نبھانے کا دعوی سربت خالصہ کے ذریعے کیا جا رہا ہے وہی راجی سرکار کو آشنکہ ہے کہ پورے دیش میں جس طریقے سے ساماجک سدھاو کو توڑنے والی گھٹنائیں ہوئی ہیں ایسے میں سربت خالصہ کے آیوجن پیار میں پنجاب کا ماحول بگاڑنے کی بھی کوئی چھپی ہوئی کوشش نہ ہو ترک سربت خالصہ بلائے جانے کی ادھیکار کو لے کر بھی دیا جاتے رہے ہیں اور سوال پانچ تختوں کے جتھے دار ساہبان اور پنج پیاروں سے جڑے پرتیندیوں کو لے کر بھی اٹھتے رہے ہیں لیکن نمدمی ٹکسال اور دوسری سکھ جتھے بندیوں کی طرف سے جتھے داروں کو ہٹایا جانے کی مانگ کے باوجود ایس جی پی سی ان کے ساتھ کھڑی رہی ہے سربت خالصہ کے سمرتھ کچھ سنگٹھن سربت خالصہ سے پیچھے ہٹتے گئے سکس سوڈنٹ فیڈریشن جو سربت خالصہ کی مانگ سے شروع سے جوڑی تھی اس نے این وقت اپنے ہاتھ پیچھے ہیت کیے ساتھی اکالی دل نے بھی سربت خالصہ کے خلاف مورچہ بندی کرتے ہوئے اپنے نیتاؤں کو ہر زلے میں پارٹی کارکرتاؤں کو سربت خالصہ بلانے والوں کے خلاف مہیم چھیڑنے کی ہدایت دی ایسے میں راجے کی امن شانتی برقرار رکھنا سرکار اور ہر سنستہ کی پہلی ذمہ داری ہونی چاہیے بیرو ریپورٹ زی میڈیا آگے پڑھتے ہیں خبر ہریانہ سے پنچکولہ میں شریمنسہ دیوی پوجہ سل بورڈ کی میٹنگ میں مکہ منتری منوحرلال کھٹر پہنچے ہیں بورڈ کے ادھیکاریوں سے مندر پر اسطر کے کئی مددوں کو لے کر وہاں پر چرچہ کی جا رہی ہے ہریانہ پولیس کے ڈی جی پی یشپال سنگل بھی میٹنگ میں موجود ہیں لدھیانہ کا مہتو پریوار پاک سے لوٹی گیتا کو اپنی بیٹی قرار دے رہا ہے ان کی سرکار سے مانگ ہے کہ ڈی ای نے ریپورٹ کو جل سے جل سارفجینی کرائے جائے جبکہ گیتا بھارت پہنچنے کے بعد مہتو پریوار کو پہچاننے سے انکار کر چکی ہے پریوار کے مکھیا کا کہنا ہے کہ وہ بڑی مشکل سے اپنا گزارہ چلا رہی ہیں ایسے میں الگ الگ شہروں میں بھٹنگنے کا خرچ نہیں اٹھا سکتے ہیں پاکستان سے واپس لوٹی گیتا کو اپنے پریوار کا صدس سے بتانے والے مہتو پریوار نے لدھیانہ میں پریس کانفرنس کی انہوں نے کینڈر سرکار سے جلد سے جلد ڈی ای نے ٹیسٹ کی ریپورٹ کو سارفجینی کرنے کی مانگ کی ہے غور طلب ہے کہ کراچی میں گیتا نے اشاروں اشاروں میں مہتو پریوار کے صدسیوں کو پہچان لیا تھا لیکن بھارت آنے کے بعد اس نے ان لوگوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا تھا اس کے بعد ڈی ای نے ٹیسٹ کی پرکریہ آرام ہو گئی تھی جس کی ریپورٹ کا پریوار کو انزار ہے مہتو پریوار مول روپ سے بیہار کے سہرسہ سے سممند رکھتا ہے اور روزی روٹی کی خاطر لودھیانہ میں مزدوری کر کے اپنا خرچ چلا رہا ہے ان کی کیندر سرکار سے اپیل ہے کہ وہ ان کی بیٹی کو لوٹانے کا کام کریں کیونکہ وہ شہر در شہر بھٹکنے کا خرچ نہیں اٹھا سکتے اس پوری گھٹنا کرم میں سچ کا خلاصہ ڈی ای نے ریپورٹ پر ہی ٹکا ہے ایسے میں ریپورٹ سارف جانک ہونے کے بعد ہی پوری تصویر صاف ہو پائے گی نوین شرما زی میڈیا لودھیانہ آنکہ بڑھتے ہیں اور بات ہی ماشل کی ہوگی ماشل پردیش کے راجیپال اچارے دیورت کی اور سے پرشاسنک ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک پر راجنیدی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے اس بیٹھک پر مکہ منتری ویربھرد سنگھ کے دو الگ الگ بیانوں پر بی جی پی نے اسے بھی مدہ بناتے ہوئے سرکار پر حملہ بول دیا ہے راجیپال اچارے دیورت نے پرشاسنک ادھکاریوں کے ساتھ تین نومبر کو بیٹھک لیتی ہوئے شاید سوچا بھی نہیں ہوگا کہ سمات سے جڑے مددوں پر آدھاریت یہ بیٹھک راجنیتک مددوں کا روپ اختیار کر لے گی بیٹھک کے فوراں بعد سے ہی سی ایم اور انے منتریوں نے اس پر ناراضگی چتانے شروع کر دی تھی خود مکہ منتری ویربھرد سنگھ نے پہلے راجیپال کو اپنے ادھکار کشیتر میں رہ کر کام کرنے کی صلاح دی تھی لیکن بعد میں انہوں نے یوٹن لیتے ہوئے کہا تھا کہ راجیپال کو ادھکاریوں کے ساتھ ایسی بیٹھک لینے کا ادھکار ہے سی ایم کے بیان بدلتے ہی مانو بی جے پی کو سرکار پر حملہ بولنے کا موقع مل گیا سی ایم پر آروپ لگاتی ہوئے بی جے پی نے کہا کہ مکہ منتری کی یہ پرانی عادت رہی ہے جب بھی ویوادت بیان دینے کے بعد وہ خود کو معاملے میں پھنستہ دیکھتے ہیں فوراں اپنے بیان سے مکر جاتے ہیں مکہ منتری ویربھرد سنگھ کو ایک عادت ہے کہ وہ پہلے کچھ باتیں نیکٹی باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد اس سے مکر جاتے ہیں ہیماچل میں پکش اور ویپکش میں وار پلٹ وار کا یہ سلسلہ کافی پہلے سے چلا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بی جے پی کے اس بیان کی کانگریس کی طرف سے کیا پرتکی رہاتی ہے مہت پریم شرما سی میڈیا شملا چلے آگے بڑھتے ہیں اور اب بات مکہ باز ویجیندر سنگھ یہ پروفیشنل باکسنگ میں لگاتار دو جیت درج کرے کر چکے ہریانہ کے باکسر ویجیندر سنگھ اپنی جیت سے کافی اتصاہی تھے بھارت لوٹے ویجیندر کی اگلی فائٹ دسمبر میں ہیں جس کو لے کر ان کی تیاری پوری ہے حالانکہ انہوں نے اب خطاب کی طرف بڑھنے کی اچھا جتائی ہے دو میچ ہوئے ابھی میں دونوں جیتگاہ لکھے لی نوٹ لکھے لیا میں نے بہت ہارڈ ورک کیا تھا بہت نئی ٹیکنیک تھی جو میں سیکھ رہا ہوں جو نیکسٹ میچ ہے وہ مست بین دسمبر ابھی ایک افتائی ہو جیادہ ٹائم نہیں ہوگا میرے پاس لیکن جو میری فٹنس ہے اس کو میں منٹین رکھوں گا نیکسٹ فائٹ ہوگی میری چھے راؤنڈ کی فائٹ ہوگی بہت چھار راؤنڈ کی میں دو فائٹیں جو میں لڑ چکا ہوں تو میں چاہوں گا کہ سکس یا ایٹ راؤنڈ کی طرف میں جاؤں اور جل سے ہل میں ٹائٹل کیلئے فائٹ کرنا چاہتا ہوں ایک اور مکہ باز کی بات جی ہاں منوج کمار سنبار کو ارجن آوار ہی مکہ باز منوج کمار نے ہریانہ کے کھیل منتری انلوج کے ساتھ ملاقات کی اور پھر سے ڈی ایس پی بنانے کی مانگ کی ساتھی پچھلی کانگریس سرکار پر بھید بھاو کا آروپ بھی لگایا مکہ باز منوج کمار جب امبالا کے کھیل منتری سے ملے تو انہوں نے بتایا کہ ہودہ کے کاریکال میں کیسے ان کے ساتھ بھید بھاو ہوا باتچیت کے دوران منوج نے مکہ باجی سے جوڑی کئی سمسیاں سے بھی وچ کو افغت کروایا اور لگے ہاتھ پھر سے ڈی ایس پی بنانے کی مانگ بھی کر ڈالی منوج سے ملاقات کے بعد وچ نے پچھلی کانگریس سرکار پر انیمیت تاؤں کے آروپ لگائے اور منوج کو مدد کا پورا بھروسہ دیا دراصل منوج کمار ڈی ایس پی بنانے کے لیے پردیش سرکار کے پرتیدیوں سے کئی بار گوہر لگا چکے ہیں منوج ارجنا وارڈ حاصل کر چکے ہیں منوج نے انتراشتے سر پر کئی پدک اپنے نام کیے ہیں امن کپور زی میڈیا امبالا تو پدک حاصل کیا ہے پد بھی ملنا چاہیے اور منوج کو بھروسہ بھی ملا ہے کھیل منتری کے اور سے آگے بڑھتے ہیں بات دیپاولی کی ایکو فرنڈلی دیپاولی ہم سب کے لیے فائدے مند ہے اور آج اس کی ضرورت بھی ہے حالانکہ جو لوگ پھر بھی پٹاکھیں جلا کر دیوالی منانا چاہتے ہیں انہیں ڈاکٹرز کچھ ضروری احتیاط برتنے کی صلحہ دے رہے ہیں حسار سیول ہاسپٹل نے بھی دیوالی کے مدنظر خاص انتظام کیے ہیں تاکہ کسی بھی طرح کے حادثے کا شکار ہونے والی لوگوں کو سمی رہتے اپچار اپلبد کرویا چاہتے ہیں دیوالی کے موقع پر گھر سے لے کر بازار تک رونک ہی رونک ہے ہر کوئی خریداری اور گھروں کی سجاوٹ میں ویست ہے اس بیچ اسپطالوں میں بھی آپات اسطحی سے نپٹنے کی تیاری کر لی گئی ہے حسار کے سیول اسپطال کے پی ایموں کی ماں نے تو اسٹاپ کو ایلرڈ کر دیا گیا ہے جبکہ دیوالی والے دن ڈاکٹرز چوبیز گھنٹے اپلبد رہیں گے آپات کالین سیواؤں میں دو دو ڈاکٹرز کو تینات کیا جائے گا جبکہ ضروری دباؤں کا بھی پورا بندوبست کیا جا چکا ہے ڈاکٹرز کے مطابق احتیاد برتنے پر حادثے کی گنجائش بہت کم رہتی ہے ایسے میں پٹاکیں جلاتے وقت ماں باپ بچوں کے ساتھ موجود رہیں ساتھی ہلکے اور کم آواز کرنے والے پٹاکوں کے استعمال کی صلاح دی گئی ہے زی میڈیا بھی لگاتار لوگوں کو جاگرک کرنے کی مہم میں جھٹا ہے ایکو فرنڈلی اور سیف دیوالی منانے کا سندیش دے رہا ہے جسے لوگوں کا سہیوگ بھی مل رہا ہے تو آپ بھی اس دیوالی پٹاکوں کی بجائے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر کے دیوالی منانے کی خوشی کا احساس کریں للے چھرما زی میڈیا حسار تو سیف دیپاولی منائیے ہماری یہی اپیل آپ سے ہے اب آپ کو ہیماچل لیے چلتے ہیں چھوٹی دیپاولی ہے شملہ میں بھی دیپاولی کے موقع پر ہر سال کی طرح ہیں اس بار بھی لوگوں میں خاصا اتصا ہے بازاروں میں لوگوں کی رونک بھی خوب ہے دکانیں بھی ویسی ہی سجی ہیں جس طرح سے ہر بار سجی ہوتی ہے لیکن اس بار کچھ الگ ہے تو وہ ہے مٹی کے دیو کی جگہ ہیں لوگوں کو چائنیز دیو کی طرف بڑھتا کریز ایک ریپورٹ دیپاولی پویترتا اور روشنی کا تیوہار ہے لیکن اس بار شملہ میں دیوالی کی اس روشنی کا انداز بدلتا دکھ رہا ہے شہر کے بازار جہاں ایک زمانے میں مٹی کے دیو سے روشن ہوتے تھے اب وہی بازار مٹی کے پارمپرک دیو کی جگہ چائنیز دیو سے جگمگاتے دکھ رہے ہیں دیوالی کے موقع پر سچی دیو کی دکانوں میں تو لوگوں کی بھیڑ ہے لیکن مٹی کے دکانے لگائے ویوسائی گراہکوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں چائنیز دیو کے لیے لوگوں کا بڑھتا کریز اس کی بے شمار ویرائٹی اور نیا لکھ ہے چمکیلے رنگوں کے یہ دیو بازار میں آنے والے ہر کھریدار کو بھا رہے ہیں ویرائٹیز کے ساتھ ساتھ اندیوں کی قیمت دیڑھ سو روپے سے پانچ سو روپے تک ہے باوجود اس کے لوگ اس دیوالی اپنی جیب دھینی کرنے سے بھی نہیں رک رہے ہیں مہنگے ہے چائنیز جیسے بھی ہے جب لینے تو دیوالی تو سال میں ایک بار ہی آتی ہے دیوالی مہنگے ہے چائنیز سستے جیسے بھی ہے لینے تو ہے مٹنگے دیئے تو نہیں کریں گے بہت کم کریں گے گھروں کو روشن کر رہے یہ چائنیز دیئے بھلے ہی لوگوں کی دیوالی کو جگمگا رہے ہوں لیکن اپنی سنسکرٹی اور پرمپرہ کی پہچان مٹی کے دیوں کی چمک اور ان کے کاریگروں کی مہنت پر اندھیرہ چھاتا جا رہا ہے مٹی کے دیئے بنانے والے کاریگر مایوس ہیں ایسے میں پردھان منتری موڈی کی دیش واسیوں سے مٹی کے دیئے خریدنے کی اپیل ہی ان کی آخری آشا کی کرن ہے شملا سے موہد پریم شرما کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا تو چائنیز دیئوں کا کریز نظر آ رہا ہے مارکٹ میں کچھ اور بھی ہے پریشان مہنگائی نے بھی کر رکھا ہے دیپاولی کا توہار آ چکا ہے اور اس دیوالی کو کس طرح مرائیں سبھی نے یہ تیاریاں بھی پوری کر لی ہیں دیوالی پر ایک دوسرے کو گفت بانٹھیں دیوالی کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے لیکن امبالا میں یوہ کانگریس کے کاری کرتاؤں نے ڈرائی فروٹ کی پیکنگ میں ڈال باٹی ہے امبالا میں یوہ کانگریس لوگوں کو ڈرائی فروٹ کے پیکٹ میں ڈال باٹ رہی ہے اس الگ طرح کے ویروت میں کانگریس کو لوگوں کا خاصا سہیوگ بھی مل رہا ہے یوہ کانگریسیوں کا یہ انداز شروع میں تو لوگوں کو مزاک لگا لیکن جب انہوں نے ڈالوں کی قیمتوں پر نظر دوڑائی تو انہیں سمجھ میں آیا کہ ڈالوں کا ڈببہ انہیں ڈرائی فروٹ کے طور پر ملا ہے یوہ کانگریس نے اس طرح کے گفٹ پورے شہر میں باٹ کر بڑتی مہنگائی کے مددے پر سرکار کو گھیرنے کی کوشش کی ہے کانگریس کے اس ڈال والے گفٹ کی تصویریں لوگوں نے اپنے موبائل میں بھی قید کی ہیں وہی گفٹ پیکنگ کا کام کرنے والے دکاندار بھی حیران ہیں انہوں نے بتایا کہ پہلی بار کسی نے ان سے دیوالی کے موقع پر ڈالے پیک کر آئی ہیں کانگریس نے مہنگائی کے مددے پر سرکار کو گھیرنے کا انوٹھا طریقہ استعمال کیا ہے اب یہ دیکھنا روچک ہوگا کہ کانگریس کے ڈال گفٹ ابھیان کا بی جے پی کیا جواب دیتی ہے امن کپور زی میڈیا امبالا ادھر ایسل گروپ نے افورڈیبل ہاؤسنگ سکیم کی شروعات کی ہے گروپ کے چیئرمن ڈاکٹر سبحاش اندرہ نے سکیم کی شروعات کی پہلے چرن میں ہریانہ کے چار شہروں میں سکیم کے تحت گھر بنائے جائیں گے سال دوہزار بائیس تک دو لاکھ گھر بنانے کی بات کہی جا رہی ہے عام آدمی کے سستے اور سلب گھر کے سپنے کو ساکار کرنے کے لیے اب ایسل گروپ نے بھی افورڈیبل ہاؤسنگ کے ایک شیطر میں اپنا قدم رکھ دیا ہے ایسل گروپ نے آشا دوہزار بائیس سکیم لانچ کی جس کے تحت پندرہ سے بیس لاکھ روپے تک کے مکان بنائے جائیں گے ایسل گروپ کے چیئرمن ڈاکٹر سبحاش اندرہ نے آفورڈیبل ہاؤسنگ سکیم لانچ کی اس لئے ہم نے اس کا نام آشا دیا حالانکہ دیٹیل نام کا مطلب یہ ہے کہ اے سے آفورڈیبل شیلٹر اور ہاؤسنگ for all آشا but it still gives you an hope for the life and person is not becoming nexalite let's put it this way in a very plain simple word so hope they succeed my best wishes to all of you and people who will join with you too in this effort اس سکیم کے تحت دو ہزار بائیس تک دو لاکھ مکان بنائے جائیں گے اس کی شروعات ہریانہ سے ہوگی اور پروجیکٹ کو پنچکولا سے شروع کیا جائے گا پہلے دور میں پنچکولا حصار بہادرگر اور رہ تک میں دس ہزار سستے مکان بنائے جائیں گے پروجیکٹ which is being launched near چندگر in پنچکولا I have given them the target of 1500 روپیس to be sold at 1500 روپیس a square feet if the پنچکولا is because expensive آشا 2022 housing scheme کے پہلے چرن میں 800 کروڑ کی لاغت سے مکان بنائے جائیں گے شروعات میں scheme ہریانہ میں سستے گھر مہیا کروائے گی اور بعد میں دیش کے دوسرے راجیوں میں لوگوں کو سستے گھر کی سوویدار سلپ کروائے گی ابھی ہریانہ سے شروع ہوا ہے we are looking for partners working partners entrepreneurs in different states we will go in every state سستے آواز کی یوجنا خریدداروں کے ساتھ ہی builder developers کے لیے فائدے مند ہے اس نا کے بل نمن مدھیا ورگ کے لوگوں کا اپنا گھر بنانے کا سپنا پورا ہوتا ہے بلکہ یونٹ جلدی بھکھونے یا بھٹنے کی وجہ سے builder developer کو بھی آسانی ہوتی ہے اسیم منچندہ z media ڈلے بولیٹن کے انت میں آپ کے لیے ایک جانکاری آپ اپنے سجھاوہ میں بھیج سکتے ہیں ایمیل کے ذریعے مل پتہ نوٹ کر لیجئے ریٹر پنجابی at the rate zmedia.slgroup.com آن لائن دیکھ سکتے ہیں آپ ہمیں zpunjab.com پر اور اس کے ساتھ ہی social networking sites پر آپ ہمیں follow کر سکتے ہیں facebook پر ہمارا پیچ ہے اور ساتھ ہی ہمیں tweet کیجئے hashtag zbhh کے ساتھ فیلحال کے لیے اجازت دیجئے بھینے بات